آپ کا سواغت ہے اور خبروں کے بیچ خبر اس وقت آپ کو راجدھانی دلی سے بتا رہے ہیں مولانا سعید کی تلاش میں ٹرائم برانچ جوٹی ہے شاملی کے کاندھلا فارم ہاؤس میں اس کو لے کا ریٹ بھی ماری گئی ہے کرائم برانچ کی ٹیم نے یہ ریٹ ماری کرائم برانچ کے ساتھ سوا سبھا کی ٹیم بھی موجود خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں مولانا سعید کو فلال فارم ہاؤس میں نہیں ملے میتالی چینڈولا ایف سٹیٹ ہیڈ ڈلی سے اس وقت ہمارے ساتھ ادھک جانکاری اس ساتھ جن رہی ہے میتالی مولانا سعید کو لے کر کرائم برانچ نے ریٹ ماری ہے اس بیچ کیا آپ دیٹھ ہے کیا ان کا ابھی تک کچھ پتہ لگ پایا ہے جی آپ کو بتانا چاہوں گی جیسے پچھلے کافی دنوں سے جو ہے ڈلی پولیس کافی سکتا ہی سے کام کر رہی ہے اور انویسٹگیشن کے دوران ہی تین سو چار کی دھارہ جو ہے وہ بڑھائی گئی تھی اور انگم ٹیکس کا ایڈی کا بھی شکنجا جو ہے ایکستا جا رہا ہے تو یہ پروسس ہے جو لاو کا پروسس ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اب چھاپے ماری جو ہے شروع کر دی ہے اور ان کے فارم ہاؤس پر آج جو ہے ڈلی پولیس کی ٹرائم برانچ کی جو ٹیم ہے دو یونٹس ہیں ان میں سے ایک یونٹس کی ایک ٹیم نے جو ہے آج چھاپے ماری کری ہے بیٹالی یہ فارم ہاؤس کہاں پہ ہے کس وقت یہ ریڈ ماری گئی اور جب ریڈ ماری گئی تو وہاں پر کیا کچھ حاصل ہوا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں جی شاملی جنپت میں کاندلہ تھانا ہے وہاں پر جو ہے یہ ریڈ ماری گئی ہے وہاں پر ان کا فارم ہاؤس ہے اور قریب ڈیڑ گھنٹے تک پولیس کی چھاپے ماری چلی ہے چھاپے ماری کے دوران جو ہے کرائم برانچ کی ٹیم نے ان کے پریجنوں کو بلا کر پوشتاج کی ہے گھنٹوں چلی پوشتاج کے بعد جو ہے کرائم برانچ کی ٹیم جو ہے لوٹی ہے کیونکہ مولانا ساہد ان کو وہاں پر نہیں ملے ہے ابھی بھی کچھ ایک جو ہے ویئر اب آؤٹس وغیرہ ہے وہاں پر بھی جو ہے ان کی تلاش جاری ہے اور آگے آنے والے دنوں میں یہ امید کی جاتی ہے کہ جس طریقے سے چھاپے ماری چل رہی ہے اور جس طرح سے وہ اپنی آوڈیو کلپس وغیرہ بھی دے رہے ہیں اور جنتہ مطلب رمضان کے مہینے بھی سمبودت کر رہے ہیں تو ان ساری چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے امید کی جا رہی ہے کہ پولیس مستحدی سے کافی ایکٹیولی کام کر رہی ہے مطالی پولیس مستحدی سے لیکن سوال ہی اٹھ رہا ہے کہ مولانا سعید یوٹیوب کے ذریعے اپنا میسج بھی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں یہ خبر آئی کہ وہ کورنٹائن بھی ہیں تو آخر اب تک کرائم برانچ مولانا سعید کا پتہ کیوں نہیں لگا پائی ہے کچھ کا کہنا ہے کہ مولانا سعید مرکز میں ہی ہے لیکن کیا اس کو لے کر کوئی جانکاری ہے جب کوئی میسج یوٹیوب پہ ان کا آڈیو ٹیپ بھی سامنے آ رہا ہے تو آخر دکت کہاں پہ پیش آ رہی ہے دیکھیں یہ ایک جاج کا وشے ہے اور ان کے وکیل نے بھی اس بات کے پوشتی کری ہے کہ یہ مولانا سعید کے ہی آڈیوز ہے اور یوٹیوب پہ اور تمام چینلوں پر بھی ہیں تو اس پر بھی جو ہے کہ اس طریقے سے ساری چیزیں بارل ہو رہی ہیں اس پر کرائم برانچ کی ٹیم لگی ہوئی ہے اور کل ملا کے جو ہے جس طریقے سے آپ کو میں پہلے بھی بتانا چاہوں گی انہوں نے جواب دے ہی تو شروع کری ہے کانونی اس پر انہوں نے اپایر کی کوپی بھی مانگی تھی جو کرائم برانچ کے نوٹس دیئے گئے ہیں ان سے بھی انہوں نے جواب دیا ہے کہیں نہ نہیں ابھی بھی وہ لیگل ریمیڈیز تلاش رہے ہیں کہ کس طریقے سے کانونی روپ سے وہ خود کو بچا سکے کیسے ہی نوٹس دیئے جا رہے تھے مطالی انہیں جو نوٹس دیئے جا رہے تھے وہ کیسے دیئے جا رہے تھے جی نوٹس دینے کا جو مادیم ہے ان کے وکیل کو دیئے جا رہے تھے مرکز میں جو ہے وہ بکایدہ رسیب کرائے جا رہے تھے اور مرکز میں بھی جب چھاپے ماری کری تھی اور پورا علاقہ دیکھا جیا تھا تو ایسا مولانا کا کہنا ہے مولانا سادھ کا کہاں پر ان کے بیٹے کی بھی موجود گی تھی تو جس سے چھاپے ماری وغیرہ چل رہی ہے اور ان کے وکیل سامنے آ رہے ہیں تو اس طریقے سے جو ہے نوٹس ترب ہو رہے ہیں اور وکیل کے مادیم سے جو ہے انہوں نے نوٹس کے جواب بھی دیا ہے اور یہ ایک ہفتے پرانی بات ہے وہ نوٹس کے جو کوپیز اگرہ ہیں وہ جو جواب ان کے دوارہ دیا گیا تھا یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں ہم نے سامنے علاقے پہ اور ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہی کیونکہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ اٹھائیس تاریخ سے پہلے کورنٹائن میں تھے تو اس چیز کو بھی مدد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا سا جو ہے دیلی پولیس نارمل طریقے سے ان سے وہ کر رہی تھی آپ نے ذکر کیا ہے شاملی کے قادلہ کے فارم آوز میں یہ ریڈ ماری گئی کیا اس طرح ہے کہ اور بھی مولانا ساتھ کے فارم آوز ہیں اتر پردیش میں یا کسی اور ریج میں جہاں پر آپ ریڈ دیکھنے کو مل سکتی ہے ہمیں کرائیم برانچ کی ٹیم کی جی تمام جو ان کے ٹھکانے ہیں اس پر جو ہے پولیس کام کر رہی ہے اور ابھی ایک فارم آوز پر ریڈ پڑی ہے آنے والے دنوں میں جس حساب سے ان کے جو ہے ایک کے بعد ایک ٹھکانے کا پتہ چلے گا اس پر بھی ریڈ ڈالی جا سکتی ہے ساتھ میں ایک اور اہم بات آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جو لوگ ان کو شرن دے رہی ہیں ان کی بھی جو ہے سی ایر پی سی کی طرح ہاربرنگ کی جو کیس ہیں وہ بھی درج ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں اور جن لوگوں نے شرن دے رکھی ہے ان کے خلاف بھی سخت قانونی کاروائی دیکھنے کو مل سکتی ہے جلد ہی ٹھیک ہے مطالی بہت بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے تو کرائیم برانچ کی ٹیم نے بیٹھ پا رہی ہے مولانا ساتھ کے جو فارم آوز ہے لیکن فلال مولانا ساتھ وہاں پہ نہیں ملے ہیں بڑے خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں اور گو